ہیلو دوستہ ایک بار پھر سکر ہلکم ہے آپ کا بڑے دنوں کے بعد دوستو آنے والے سمیہ میں شیئر مارکٹ کے بیچ میں 68 کمپنیاں اسٹاک سپریٹ کرنے والی اور بونس شیئرز ایشو کرنے والی ہے دوستو لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 28 کمپنیوں کا ذکر کریں گی جو صرف اور صرف بونس شیئرز ایشو کرنے والی ہے اپنے ایلیجیبل شیئر ہولڈرز کو اور دوستو جو باقی کمپنیاں بچ رہے ہیں جو اسٹاک سپریٹ کرنے والی ہیں ان پ اور میں کل پکا ویڈیو ڈالوں گا تو پھلا دوستو اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں سٹاٹ یہاں پر آٹھ نو چیزیں لے کر چلوں گا میں جیسے کہ مارکٹ کے اپلیزیشن کمپنی کب آئی تھی شیئر مارکٹ میں تب سے آج تا کیا ریٹرنز دیئے ایک سال میں کتنی ریٹرنز دیئے اور کمپنی کون سے سیکٹر سے بلونگ کرتی ہے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر کمپنی کا نام سکوما ایکسپورٹ دوستو کنزومر ریٹیل کی کمپ آج کے ریٹر تک چار سو پچیس پرسنٹ کے ریٹرنز پچھلے ایک سال میں ایک سو سولہ پرسنٹ کے ریٹرنز بونس ریشو فوریزٹو بان یعنی کہ ایک شیئر جس کے پاس رہا تھا اس کو چار بونس شیئر ملنے والے ہیں یہاں پر اس کی ریکوارڈیٹ ناؤ اگستہ فکس ہو گئی ہے اگلی کمپنیاں دوستو جس کا نام ہے یہاں پہ ریجو انجینئرز مشینری کی کمپنیاں ہیں مارکٹ کپلیزیشن اس کا انتی سو اتھارہ کروڑ روپے کا اور دوستو شیئر پرائز چار سو اسی روپے شیئر مارکٹ میں آئی تھی کمپنی دوہزار تین میں دوہزار تین سے لے کے آج کے ڈیٹر تا کمپنی کے شیئروں نے ست ست ہزار چھے سو پچھاسی پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال میں آٹھ سو ستر پرسنٹ کے ملٹی بیگ ریٹرنز بنا کے دیئے اس شیئر میں بونس ریشو وان یعنی کہ شیئرز ڈبل ہو جائیں گے اس کی ریکوارڈیٹ آٹھ اگستہ اگلی کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے ڈی جے میڈیا پرنٹ اینڈ لوجسٹکس دوستو کمرشل سرویسز دے رہی ہے کمپنی مارکٹ کے اپلایزشن جس کا 343 کروڑ ہے اور شیئر پرائز 315 روپے مارکٹ میں آئی تھی دوہزار بائیس میں یہ کمپنی اور دوہزار بائیس سے لے کے آج کے ڈیٹر تک چھے سیٹ پرسنٹ کے ریٹرنز پچھلے ایک سال کے اگرام بات کریں تو 92% کے ریٹرنز بونس ریشو 2 is to 1 یہاں پر ایک شیئر جس کے پاس رہا تھا اس کو دو بونس شیئرز مل جائیں گے اور دوستو اس کی ریکوارڈیٹ ناؤ آگستہ نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر کیسپین کورپوریٹ سرویسز دوستو کپیٹل مارکٹس کی یہ کمپنی ہے مارکٹ کپنیزشن کا 298 کروڑ روپے کا ہے اور دوستو شیئر پرائز ستر روپے آئی پی آیا تھا دوستو اس کمپنی کا شیئر مارکٹ میں دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ سے لے کے آج کے ڈیٹر تک کمپنی کے شیئروں نے چار ہزار ساٹھ پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال میں دو سو پرسنٹ کے ریٹرنز اور دوستو بونس ریشو 2 is to 1 یہاں پر بھی ہے ایک شیئر پر دو بونس شیئرز ملنے والے ہیں اس کی ریکوارڈیٹ ناؤ آگست نیکسٹ کمپنی ہے دوستو گجرات ہیمس بائیوسن فارما سیٹیکلز کی ایک کمپنی ہے دوستو مارکٹ کیپلائزیشن اس کا 3570 کروڑ روپے کا اور دوستو شیئر پرائز کی اگرام بات کرے تو 492 روپے شیئر مارکٹ میں آئی تھی ایک کمپنی دو ہزار دو میں دو ہزار دو سے لے کے آج کے ڈیٹ تک ساتھ ہزار چار سو ساٹھ پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے شیئر اور پچھلے ایک سال کے اگرام بات کرے تو یہاں بھی دو سو پرسنٹ کے ریٹرنز بن گئے پچھلے ایک سال میں بونس ریشو ون ایس تو ٹو یہاں پر دو شیئر پر ایک بونس شیئر ملنے والا ہے اس کی ریکوارڈیٹ بھی ناؤ آگست کو ہے اگلی کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر آرٹیک سولونکس الیکٹریکل ایکیپمنٹ بناتی ہے دوستو یہ کمپنی مارکٹ کیپلیزیشن دوستو سینتیس کروڑ روپے کا اور دوستو شیئر پیس دوستو بیس روپے دوہزار تئیس میں یعنی کی پچھلے سال کمپنی شیئر مارکٹ میں آئی تھے اور دوستو اس ایک سال میں کمپنی کے شیئروں نے سیتر پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے ہیں یہاں پر کمپنی بونس کے ساتھ ساتھ اسٹوک سپل بھی کرنے والی ہیں بونس ریشو ون ایس تو ٹو یعنی دو شیئر جس کے پاس ریتے ہیں اس کو ایک بونس شیئر یہاں پر ملیں گے ملے گا جس سے ٹوٹل نمبر اپ شیئرز تین ہو جائیں گے اور اسٹوک سپلی کریشو ہے ون ایس تو ٹو اب یہی تین شیئر اس کے چھے شیئر بنیں گے تو کیا ہے سیمپل دو شیئر آپ نے رکھنے ہے تو آپ کے چھے شیئرز بن جائیں گے اس کے ریکارڈے ناؤ آگست کو نیکسٹ کمپنی ہے دوستو یہاں پر موروٹی انفرسٹرکچر کنسٹرکشنز میں ایک کمپنی ابھی تک انوال ہو ہے اور مارکٹ کے اپلائزیشن تین سو کروڑ روپے کا ہے شیئر پرائس کے اگر ہم بات کریں تو دو سو بیالیس روپے دوہزار تین میں ایک کمپنی شیئر مارکٹ میں آئی تھی اور دوہزار تین سے لے کے آج کے جیر تک انیس ہزار آٹھ سو پچھلی پرسنٹ کے ریٹرنز پچھلے ایک سال میں ایک سو بیس پرسنٹ کے ریٹرنز یہ کمپنی بھی بونس کے ساتھ ساتھ اسٹاک سبٹ کرنے والی ہے بونس ریشو ون اسٹو ٹو یہاں پر بھی دو شیئر جس کے پاس رہتے ہیں اس کو ایک بونس شیئر ملے گا جسے ٹوٹل نمبر آپ شیئرز آپ کے تین ہو جائیں گے اور اس کے بات اسٹاک سبٹ کریشو ون اسٹو پہ یعنی کہ ایک شیئر پہنچ میں کنورٹ ہوگا اور اب یہ شیئر تین شیئر جو ہے وہ پندرہ میں کنورٹ ہو جائیں گے یعنی کہ سیمپل دو شیئر پہ یہاں پر پندرہ شیئر بننے والے ہیں تو اس کی ریکوڈیٹ ناؤ اگست ہے اگلی کپنی ہے دوستو جس کا نام ہے ملک فوڈ فوڈ پروڈکٹس کی یہ کپنی ہے دوستو مارکٹ کیپلائزیشن چار سو بتیس کروڑ روپے کا ہے شیئر پہ سات سو چار آئی بیو ہے تھا دوہزار دو میں دوہزار دو سے لے کے آج شیئر کے لیٹر تک آٹھ ہزار سات سو ساٹھ پرسنٹ کے ریٹرنز پچھلے ایک سال میں صرف بارہ پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے شیئر نے یہاں پر جو ہے بونس ریشو وہ ون اسٹو ون ہے یعنی کہ شیئرز ڈبل ہو جائیں گے پھر سپلٹ ریشو ون اسٹو ٹو ہے جو ابھی تک آپ کے شیئر ڈبل ہو جائیں گے اب وہ پھر سے ڈبل ہو جائیں گے یعنی کہ شیئر پرسنٹ کے اگر ہم بات کریں تو چودہ آزار نو سو نبی روپائے دوہزار پندرہ میں یہ کمپنی شیئر مارکٹ میں آئی تھی دوہزار پندرہ سے لے کے آج کے ڈیٹر تک کمپنی کے شیئر انہیں آٹھ سو ستاہیس پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال میں اس کمپنی کے شیئر نے تین سو بتیس پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے یہاں پر بونس ریشو تھری ایسٹو ون ہے یعنی ایک شیئر جس کے پاس رہے تھا اس کو تین بونس شیئر ملیں گے جسے ٹوٹل نمبر آپ شیئرز آپ کے چار بن جائیں گے تو ریکارڈ اٹ اس کی بارہ آگستے ہو گئی ہے دوستو جتنے بھی میں آپ کو شیئر پرائز بولتا ہوں یہ دو آگستے کے کلوز جب مارکٹ ہوئی تو اس ٹائم کے شیئر پرائز ہے اس کے بعد دوستو کمپنی کا نام ہے یہاں پر ای آئی ایچ ایسوسییٹڈ ہوتیلز ہوتل کمپنی کا بزنس ہے مارکٹ کیپلیزیشن اٹھائی سو بائیلس کروڑ روپے کا ہے دوستو اس کمپنی کا اور شیئر پیس کی اگر ہم بات کرے تو ناؤسو تیس دوہزار آٹھ میں شیئر مارکٹ میں آئی تھی اور دوہزار آٹھ سے لے کے آج تک چار سو پچھلو پرسنٹ کے ریٹورنس بنا کے تھی پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کرے تو ستاسی پرسنٹ کے ریٹورنس بونس ریشیو وون یعنی کہ یہاں پر شیئرز ڈبل ہونے والے ہیں ریکوڈڈیٹ تیارہ آگستہ تو دوستو یہاں پر ایک لائک بلتا ہے جو لوگ آج ہماری چنل پر نئے جڑ گئے وہ لوگ چنل کو سبسکرائب ضرور کریں گے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر سٹار لائن اپس انٹرپرائزز دوستو یہ کمپنی جو ہے ڈشٹیپلیٹر کا کام کری ہے اور مارکٹ کیپلیزیشن کا ساتھ سو کروڑ روپے کا ہے ساتھی ساتھ دوستو شیئر پیس ایک سو چھ سٹر روپے اس وقت چل رہا مارکٹ میں دوہزار سترہ میں یہ شیئر مارکٹ میں آئی تھی دوہزار سترہ سے لے کے آج کے لیٹا کمپنی کے شیئروں نے انتیس سو پچھتر پرسنٹ کے ریٹورنس بنا کے تھی پچھلے ایک سال میں چھپل پرسنٹ کے ریٹورنس اور دوستو کمپنی آٹھ آگستو کو بورڈ میٹنگ کار رہی ہے بونس شیئرز آپ کو دیکھنے کو ملی گئے نیکسٹ کمپنی ہیں دوستو ایک سیٹا کورٹل اور دوستو ٹیکسٹائل سیکٹر سے یہ کمپنی بلونگ کرتی ہے مارکٹ کیپلیزیشن چھ سو نبی کروڑ روپے کا ہے دوستو شیئر پرس چھ بیس روپے آئی پی آیا تھا دوہزار بائیس میں انہی کے دو سال پہلے دوہزار بائیس سے لے کے آج کے دیٹ تک نیبے پرسنٹ کے ریٹورنس پچھلے ایک سال میں بیتیس پرسنٹ کے ریٹورنس اور دوستو بورڈ میٹنگ ناؤ آگستو کو کمپنی کر رہی ہے یہاں پر بھی آپ کو بونس شیئرز دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیکسٹ کمپنی ہیں دوستو جس کا نام ہے یہاں پر ڈی آر آٹو کمپوننٹس آٹو کمپوننٹس بنائی تھی یہ کمپنی دوستو مارکٹ کیپلیزیشن بارہ سو اٹھاون کروڑ روپے شیئر پائیس ایک ہزار ساٹھ روپے دوہزار بیس میں یہ شیئر مارکٹ میں آئی تھی کمپنی دوہزار بیس سے لے کے آج کے دیر تک اٹھارہ سو تیس پرسنٹ کے ریٹورنس پچھلے ایک سال میں ایک سو ستاون پرسنٹ کے ریٹورنس بنا کے دیئے یہ شیئر نے بورڈ میٹنگ آٹھ آگستو کو کر رہی ہے کمپنی یہاں پر بھی آپ کو بورڈ شیئرز دیکھنے کو ملیں گے آئی ایف ایل انٹرپائزز کمپنی کا نام ہے دوستو یہ کمپنی بھی ڈیشٹیپلیوٹر کا کام کر رہی ہے اور مارکٹ کیپلیزیشن صرف نبی کروڑ روپے کا ہے دوستو شیئر پائیس صرف ایک روپے اکیس پیسہ اکیس پیسہ چل رہا ہے اس وقت دوہزار سترہ میں مارکٹ میں آئی تھی یہ کمپنی اور دوستو دوہزار سترہ سے لے کے آج کے ڈیٹ تک ایک سو چالیس پرسنٹ کے ریٹورز بنا کے دیئے یہ شیئر نے لیکن جن لوگوں نے ایک سال پہلے یہ شیئر کو کھریدا وہ لوگ یہاں پر ایٹی سکس پرسنٹ لاؤس جیل رہے ہیں اور دوستو ساتھی ساتھ کمپنی کی بورڈ میٹک آگست کو ہے یہاں پر بھی آپ کو بونس شیئرز دیکھنے کو ملیں گے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر مائن ٹیک انڈیا آئی ٹی سرویسز دے رہی ہے کمپنی ساتھی ساتھ دوستو اس کا جو مارکٹ کی اپلیزیشن ہے وہ گیلہ سو اٹھارہ کروڑ روپے کا ہے اور شیئر پیس چار سو اٹھیس روپے ہے دوستو آئی پی آئے تھا دوہزار سولہ میں اس کمپنی کا مارکٹ میں اور دوہزار سولہ سے لے کے آج کے ڈیٹ تک تین سو پچیس پرسنٹ کے ریٹورنز پچھلے ایک سال کے اگر ہم دوستو بات کریں تو دوہزار پچاس پرسنٹ کے ریٹورنز بورڈ میٹنگ آٹھ اگست کو یہاں پر بھی آپ کو بونس شیئرز دیکھنے کو ملیں گے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے خوبصورت دوستو یہ کمپنی بھی ڈیشٹیپیوٹر کا کام کر رہی ہے مارکٹ کی اپلیزیشن صرف بہتر کروڑ روپے کا اور دوستو شیئر پیس ایک روپے چوان پیسہ پر شیئر دوہزار تیرہ میں یہ کمپنی شیئر مارکٹ میں آئی تھی دوہزار تیرہ سے لے کے آج کے جیٹ تک صرف دو پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے شیئر نے لیکن پچھلے ایک سال میں یہ شیئر ستر پرسنٹ چڑھ چکا ہے اور دوستو بورڈ میٹنگ کمپنی کا رہی ہے بارہ آگست کو یہاں پر بھی آپ کو بونس شیئرز دیکھنے کو ملیں گے ڈی میٹ اکاونٹ جن کے پاس نہیں ہے اور یا ان کو ڈی میٹ اکاونٹ اوپن کرنے میں ڈککت آ رہی ہے تو لیکھ ڈسکرپشن باکس میں پھری میں اپنا ڈی میٹ اکاونٹ بنا لیجئے گا اگلی کپنی ہے دوستو جس کا نام ہے آپہ رائٹس پروفیشنل سرویسز دے رہی ہے کپنی مارکٹ کیپلیزیشن اس کا سترہ ہزار تین سو ست سٹھ کروڑ روپے کا ہے اور شیئر پرس سب سو بائیس روپے آئی پی آئی تھا دوہزار اٹھار میں یعنی کہ دوہزار اٹھارہ سے یہ کپنی مارکٹ میں ہے دوہزار اٹھارہ سے نہیں ہے آج کے ڈیٹ تا کپنی کے شیئر میں تین سو پچھتر پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال میں لگ بگ ساٹھ پرسنٹ کے ریٹورنز بونس ریشو جو ہے کپنی کا وہ one is to one ہے record date upcoming ہے اگلی کپنی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر accelerate bs india it services دے رہی ہے کپنی دوستو market capitalization بہتر کروڑ روپے کا اور دوستو شیئر پیس تین سو پینتیس آئی پی آئی تھا اس کپنی کا پچھلے سال دوہزار تیس میں مارکٹ کا مارکٹ میں اور دوستو اس ایک سال میں کپنی کے شیئروں نے دو سو پونچ پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے بونس ریشو یہاں پر 3 is to 5 ہے یعنی کہ پونچ شیئر جس کے پاس رہتے ہیں اس کو تین بونس شیئرز ملنے والے ہیں اور ٹوٹل نمراپ شیئرز اس کے آٹ بن جائیں گے ریکوارڈٹ اس کے اپ کمیں گے نیکسٹ کپنی ہے دوستو جس کا نام ہے دا فیونکس ملز اور دوستو کپنی کا جو مارکٹ کی اپلائزیشن ہے وہ ایک سٹھ ہزار ناؤ سو تیس کروڑ روپے کا ہے شیئر پائس چونتیس سو ستر روپے اس وقت چل رہا ہے ای پی آئی تھا دوہزار سات میں دوہزار سات سے لے کے آج کے ریڈ تک ساڑھے ناؤ سو پرسنٹ کے ریٹرنز پچھلے ایک سال میں پینسہ ڈبل یعنی کے سو پرسنٹ کے ریٹرنز بونس ریشو ون اسٹو ون ریکوارڈٹ اپ کمیگ ہے نیکسٹ کپنی ہے دوستو جس کا نام ہے یہاں پر منارچ نیٹ ورٹ کپیٹل کپیٹل مارکٹ کی ایک کپنی ہے دوستو مارکٹ کی اپلائزیشن ہے اس کا چوبی سو تیس کروڑ روپے پرسنٹ کے ریٹرنز پچھلے ایک سال کے اگرام بات کریں تو ایک سو بائس پرسنٹ کے ریٹرنز بونس ریشو ون اسٹو ون ریکوارڈٹ اپ کمیگ نیکسٹ کپنی ہے دوستو وی ایسٹی انڈسٹریز یہ کپنی تباکو میں تباکو سیکٹر میں انوالو یعنی کے سگریٹ بگرہ یہ کپنی بناتی ہے تو مارکٹ کی اپلائزیشن کا دوستو چھے آزار چھے سو سترہ کروڑ روپے کا ساتھ ساتھ شیئر پیس بائیالی سو اسی آئی پی آیا تھا دوہزار دو میں اور دوہزار دو سے لے کے آج کے ڈیٹا کمپنی کے شیئر میں تینہزار ستر پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کے دیئے پچھلے ایک سال میں صرف گیارہ پرسنٹ کے ریٹرنز بونس ریشو ٹین ایسٹو ون ایک شیئر جس کے پاس رہتا ہے یہاں پر اس کو دس بونس شیئر ملنے والے جس سے ٹوٹل نمبر آف شیئرز اس کے گیرہ بن جائیں گے تو اس کی بھی ریکوارڈٹ آنا باقی ہے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے گورنمنٹ مینٹرہ لائپسٹائل ایپریلز ایڈ لیکزیری میں یہ کمپنی انوار ہو ہے دوستو مارکٹ کیپلیزیشن صرف ایک سیٹھ کروڑ روپے کا شیئر پیس چھے روپے آٹھ میں سا اس وقت چل رہا ہے آئی پی آئی تھا دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ سے لے کے آج کے ڈیٹ تک کمپنی کے شیئروں نے چار سو بیس پرسنٹ کے ریٹورنس بنا کے دیئے پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو چوبیس پرسنٹ کے ریٹورنس بونس ریشو ون نیز تو آن یعنی کہ شیئرز آپ پر ڈبل ہونے والے ہیں ریکوارڈٹ اپ کمی نیکسٹ ہے دوستو سی ڈی ایس ایل یہ کیپٹیل مارکٹ کی کمپنی آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہو دوستو مارکٹ کیپلیزیشن پچیس ہزار چھے سو پینتیس کروڑ روپے کا ہے شیئر پائس چوبیس سو تریپن روپے اس وقت مارکٹ میں چل رہا دوہزار سترہ سے یہ کمپنی شیئر مارکٹ میں کام کر رہی ہے دوہزار سترہ سے لے کے آج کے جیٹ تک آٹھ سو ایس پرسنٹ کے ریٹورنس پچھلے ایک سال کے اگرام دوستو بات کریں تو پیسہ یہاں پر ڈبل ہو چکا ہے یعنی کہ سیدھا سو پرسنٹ کے ریٹورنس بونس ریشو یہاں پر بھی ون دیز ٹو ون ہے وہ ریکوارڈٹ اس کی اپ کمی گئے نیکسٹ کمی ہیں دوستو سپری کنگ میشینیری کی کمپنی ہے مارکٹ کیپلیزیشن ایس سو نبی کروڑ روپے کا شیئر پائس چھتیس روپے آئی پی آئی تھا دوہزار سولو میں دوہزار سولو سالے کے آج کے جیٹ تک کمپنی کے شیئروں نے گیرہ سو پین تالیس پرسنٹ کے ریٹورنس بنا کے دیئے لیکن ایک سال پہلے جنہوں نے یہ شیئر کھریدا وہ دس پرسنٹ یہاں پر لاؤس میں چل رہے ہیں اور دوستو بونس ریشو ون ہے اس ٹو ون ریکوارڈٹ اپ کمی گئے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے اوجاج اینرڈی ایلیکٹریکل ایکیوپمنٹس بنا جی ہے دوستو یہ کمپنی مارکٹ کیپلیزیشن تین ہزار چھہ سو سترہ کروڑ روپے کا ہے اس کے پاس دوستو شیئر پرسنٹ جو اس وقت چل رہا ہے مارکٹ میں وہ تین سو پچاس روپے کے آس پاس ہے آئی پیو دوہزار گیرہ میں آیا تھا دوہزار گیرہ سے لے کے آج کے ڈیٹر تک یعنی پیشلے ایک سال کی میں یہاں پر آپ کو اس کمپنی کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو بارہ سو ساٹھ پرسنٹ کے ریٹورنس بونس ریشو ون نیزٹ پور یہاں پر چار شیئر جس کے پاس رہتے ہیں اس کو ایک بونس شیئر ملنے والا ہے تو ریکوارڈٹ اس کی اپکمیگ ہے نیچٹ کمپنی ہے دوستو پی وی وی انفرا مارکٹ کیپلیزیشن چوہوالیس کلوڑ روپے کا ہے دوستو شیئر پائس سولہ روپے اس وقت مارکٹ میں چل رہا تھا دوہزار تیرہ سے یہ کمپنی شیئر مارکٹ میں کام کر رہیے دوہزار تیرہ میں جن کو یہ آئی پیو ملا تھا ایک سال میں یہ شیئر انتہالیس پرسنٹ چٹ چکا ہے بونس ریچو وان دیسٹو وان یعنی کی شیئرز ڈبل ہو جائیں گے ریکوارڈٹ اس کی اپکمیگ ہے نیچٹ ہے دوستو کمپنی کا نام بیگ بلوک کانسٹرکشن اور دوستو یہ کمپنی جو بیلڈنگ بنانے کے میٹریلز ہوتے ہیں وہ یہاں پر ان کا بزنس کر رہی ہے تو مارکٹ کیپلیزیشن کا اٹھانہ سو تیس کروڑ روپے کا ہے شیئر پرس پچیس ساری دوستو اٹھاندھ روپے چل رہا ہے اس وقت مارکٹ میں دوہزار سولہ سے ایک کمپنی شیئر مارکٹ میں کام کر رہی ہے اور دوہزار سولہ سے لے کے آج کے لیٹ تک چار ہزار ایک سو نیبے پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے شیئر نے پچھلے ایک سال میں پچھتر پرسنٹ کے ریٹورنز بونس ریشو وان ریکوارڈٹ اس کی بھی اپکمیگ ہے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے فریکلین انڈسٹریز مارکٹ کے پلسیس کا دوستو باون کروڑ روپے کا اور شیئر پرائز تین روپے سٹھ پیسہ چل رہا پور شیئر آئی پی آئی تھا دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ سے لے کے آج کے لیٹ تک تین سو چھے سی پرسنٹ کے ریٹورنز پچھلے ایک سال کے اگرم بات کے لیے تو تین سو چھتیس پرسنٹ کے ریٹورنز یہاں پر بھی بونس ریشو one is to one یعنی کی شیئرز ڈبل ہونے والے ہیں recorded اس کی upcoming ہے دوستو کل پکا ویڈیو آئے گی جتنے بھی سٹاک سپلٹ والے شیئرز بچ رہے ہیں تقریباً یہاں پر چالیس کے قریب کمپنیز ہیں جو سٹاک سپلٹ کرنے والے ہیں تو دوستو اس پر کل ویڈیو ضرور آ جائے گا اور اس ویڈیو کو جس نے ابھی تک لائک نہیں ہے وہ لائک کر دیجئے گا جو آج ہماری چنل پر نیا جڑ ہوئے ہیں وہ لوگ چنل کو سبسکرائب کریں گے ملتے ہیں کل کے ویڈیو پر تب تک کے لیے خدا حافظ